السلام علیکم سامین اکرام 29 ربیو الثانی کی تاریخ شروع ہو چکی ہے 4 دسمبر ہے خبر کا عنوان ہے پیر ذو الفقار صاحب کی طبیعت کیسی ہے یہ خبر سوشل جنیا نیوز کے لیے حافظ عزیز احمد صاحب نے بھیجی ہے ہم پوری خبر آپ کو پیش کر رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے طبیعت کتنی خراب ہے اور اس میں کتنی افوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیر طریقت رہبر شریعت محبوب العلماء والسلحاء حضرت مولانا پیر ذو الفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ منعالیہ کی طبیعت کے حوالے سے اہم اطلاع یہ اطلاع شیخ حافظ سحیل عرفان صاحب سیدہ مجدہو نے اپنے تحریری پیغام کے سریعے سے ارسال کی ہے لکھتے ہیں الحمدللہ سم الحمدللہ آج صبح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس آجز فقیر کو حضرت جی دامت برکاتہم کی بالمشافہ زیارت اور منعقات سے مشرف ہونے کی توفیق اتا فرمائی الحمدللہ آپ سب کی پرخلوص دعاوں کی برکت سے حضرت جی دامت برکاتہم کی طبیعت بہت بہتر ہے اپنے معمول کے چیک اپ کے لئے لاہور تشریف لائے ہیں اس لئے تمام احباب کی خدمت میں گسارش ہے کہ حضرت جی کی مکمل صحتیابی کیلئے دعاوں کا احتمام ضرور کرتے رہیں تاہم حضرت جی کی صحت کے بارے میں بغیر تصدیق کے تشویش خبروں کے پہلانے سے اجتناب فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے ہمارے پیارے شیخ مکرم کی مبارک زندگی میں برکت عطا فرما کر حضرت جی کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے آمین سمہ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ